ملاقات کیا ہوگا کیا سچن پائلٹ کو راجستان کی گدی ملے گی کیا اشوک گہلوت کے خلاف آلہ کمان کسی طرح کی کارروائی کرے گا اور امید یہ بھی جتائی جا رہی تھی کیونکہ گاندھی پریوار کے بہت قریبی اشوک گہلوت ہیں تو اس ملاقات کے بعد راجستان کانگریس میں جتنا بھی گھماسان مچا تھا وہ کہیں نہ کہیں سمٹتا ہوا نظر آئے گا اور سہمتی پر بات بنتی ہوئی ضرور نظر آئے گی لیکن اس ملاقات کے بعد کیا سچ مچ وہ ہوا جو آلہ کمان چاہتا تھا یا پھر اشوک گہلوت جو چاہتے تھے آخرکار وہی ہوا ہے دراصل کہتے ہیں کہ جادوگری بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے چاہے وہ شبدوں کی جادوگری ہو یا پھر آپ کسی بھی کام میں جادوگری دکھاتے ہوں اب اشوک گہلوت کو تو راجنیتی کا جادوگر ہی کہا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اشوک گہلوت عدیقش پت کا چناو نہیں لڑنا چاہتے تھے وہ راجستان میں ہی سکریہ رہنا چاہتے تھے لگاتار وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ راحل گاندھی کو کانگریس کا عدیقش بننا چاہیے لیکن اس پورے گھٹنا کرم میں جو کچھ بھی راجستان میں دیکھنے کو ملا اس کے بعد آخرکار جیت کس کی ہوئی ہے یہ سوال بڑا ہے یہ سوال اس لیے بڑا ہے کیونکہ آخرکار راجستان میں وہی ہو رہا ہے جو اشوک گہلوت چاہتے تھے اشوک گہلوت چاہتے تھے کہ وہ راجستان کی راجنیتی میں سکریہ رہیں عدیقش پت کا چناو نہ لڑیں اور اب جو پتے اشوک گہلوت نے خیلے ہیں وہ صحیح جگہ پر فٹ بیٹھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا راحل گاندھی جب چناو نہیں لڑ رہے ہیں عدیقش پت کا اشوک گہلوت نے بھی اب منع کر دیا ہے تو ایسے میں اب کانگریس کا عدیقش کون بنے گا اور سچین پائلٹ کیا کوئی بڑا قدم اٹھانے جائیں گے سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ سچین پائلٹ کے من میں بھی جب اشوک گہلوت کیا کہہ رہے تھے کہ وہ عدیقش پت کا چناو لڑیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے من میں بھی رہا ہوگا کہ اب ان کے مکہ منتری بننے کا راستہ صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد راجستان میں ویڈھائیکوں کی بگاوت اکرم جس طرح سے بدلا وہ کہیں نہ کہیں اشوک گہلوت کی رنیتی کا ہی آپ اسے ایک حصہ سمجھئے وہ سمجھنا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اشوک گہلوت کے من مطابق ہی ہو رہا ہے لیکن ایک بات اور اشوک گہلوت نے بڑی کہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ سی ایم رہیں گے یا پھر نہیں رہیں گے یہ فیصلہ سونیا گانتھی کریں گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جانبھوچ کا رشوک گہلوت یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ سارے حالات کو جانتے ہیں سارے سمی کرنوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں راجستان میں چناؤں نزدیک ہیں اس کے بعد لوگ سبح کے چناؤں بھی ہونے ہیں ایسے میں سونیا گانتھی یہ رسک بلکل نہیں لے سکتی کہ پارٹی کے نیتا پارٹی کے ودھائک راجستان میں کانگریس کے ساتھ بغاوت کریں کیونکہ ایسے میں کانگریس پارٹی کو نہ صرف راجستان سے سرکار گوانی پڑ سکتی ہے بلکہ آنے والے لوگ سبح چناؤں میں بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ نے حال ہی میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے بڑے کانگریس کے نیتا پارٹی کا دامن چھوڑ چکے ہیں یعنی کہ پارٹی میں سامنجسیا بٹھانا پارٹی کے سنگٹھن کو ایک جھوٹ کرنا کانگریس کے لیے بڑی چناؤتی ہے ایسے میں اشوک گہلوت کا دام جس بات کے لیے وہ جادوگر کہے جاتے ہیں وہ ایک دم سٹیک بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں آپ سکرین پر دیکھئے گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشوک گہلوت کی سونیا گانی سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے مائنے بڑے ہیں اس ملاقات پر راجستان کا سیاسی بھویسی بھی ٹکا ہوا تھا اور کانگریس ادھکش کا چناؤو نہیں لڑوں گا یہ گہلوت نے بڑی بات کہی ہے انہوں نے ساف کر دیا ہے کہ وہ کانگریس ادھکشپت کا چناؤو نہیں لڑیں گے راجستان میں جو ہوا اس سے کافی دکھی ہوں یہ بھی اشوک گہلوت نے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ راجستان میں جو کچھ بھی ہوا وہ کہیں نہ کہیں گاندھی پریوار کے خلاف اشوک گہلوت کی بگاوت ہے اس طرح سے بھی اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تو انہوں نے سافتور پر کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے میں دکھی ہوں راجستان کے گھٹنا کرم کے لیے سونیا گاندھی سے میں نے مافی بھی مانگی ہے لیکن کیا مافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ سوال بڑا ہے کیا کارروائی دیکھنے کو ملے گی حالانکہ اب اس کے آثار کم ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں سی ایم رہوں گا یا نہیں سونیا گاندھی اس کا فیصلہ کریں گی یہ بھی اشوک گہلوت نے کہا ہے تو کیا اب سچ مچ آلہ کمان اس دشاں میں سوچ رہا ہے کیونکہ سب کچھ ٹھیک تھا کھوتا ہوا پارٹی میں نظر آ رہا ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی جانکاری دیکھنے سنگھ نے بھی کانگریس ادھکش پت کا چناو لڑنے کی بات کہہ دی ہے نامانکن فارم انہوں نے باقاعدہ منگوا بھی لیا ہے اور اب وہ بھی ادھکش پت کے لیے تار ٹھوکتے ہوئے نظر آئیں گے جب اشوک گہلوت نہیں ہے تو پھر کانگریس کا ادھکش کون بنے گا یہ سوال بھی کہیں نہ کہیں بڑا ہے شسی تھرور تار ٹھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کیا شسی تھرور کانگریس ادھکش پت کی ریس میں اب دگویجے سنگھ کو ٹکڑ دے پائیں گے کیونکہ دگویجے سنگھ کہیں نہ کہیں گاندھی پریوار کے بہت قریب ہی بھی مانے جاتے ہیں اور ایسے میں ان کا جیتنا اب لگ بگ لگ بگ تیمانا جا رہا ہے اور جو بات لگاتار یہ کہیں جا رہی تھی کہ اب کہیں نہ کہیں اشوک گہلوت نے جو ہوں گے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کوئی تیسرا باجی مار لے جائے گا اور آپ کو یاد ہوگا دگویجے سنگھ نے کہا تھا پہلے بھی جب ان کی میڈیا کرمیوں کے ساتھ میں بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جرا صبر کیجئے تیس تاریک تو ہونے دیجئے میں چناؤ لڑوں گا یا نہیں یہ فیصلہ ہو جائے گا اور اب وہ فیصلہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے دگویجے سنگھ عدیقش پت کا چناؤ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر بڑا سوال یہ ہے کہ یہ وائلڈ کارڈ انٹری ہے یا اشوک گہلوت کا ریپلیسمنٹ ہے کیونکہ کانگریس میں عدیقش پت کہیں نہ کہیں اسے ہی ملتا ہے جو گاندھی پریوار کا بہت قریبی ہو اگر گاندھی پریوار کا کوئی عدیقش نہیں بن رہا ہے تو ایسے میں سمبھاونائے زیادہ دگویجے سنگھ کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اب اگلے عدیقش وہ ہوں گے حالانکہ چرچاؤں میں مکل واسنک کا نام بھی ضرور سامنے آ رہا تھا لیکن اب سمبھاونائے دگویجے سنگھ کی اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ اب جو لڑائی عدیقش پت کی ہے وہ شسی تھرور versus دگویجے سنگھ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ عشوک گہلوت نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ عدیقش پت کا چناو نہیں لڑیں گے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا سونیا گاندھی نے ان سے کہا کہ اب آپ عدیقش پت کا چناو نہیں لڑیے اب آپ پورے ماملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے راجستان میں گڑبر جھالا ہوتا ہے تو کہیں کہیں جب آج سونیا گاندھی کے ساتھ میں عشوک گہلوت کی ملاقات ہوئی ہوگی تو اس ملاقات میں ہوا کیا ہوگا سونیا گاندھی عشوک گہلوت ایک دوسرے کے سامنے رہے ہوں گے عشوک گہلوت نے یہ کہا ہوگا کہ میں عدیقش پت کا چناو ہی نہیں لڑنا چاہتا ہوں اگر میں عدیقش پت کا چناو لڑوں گا تو پھر آپ میری پسند کا سی ایم راجستان میں بنائیے یہ بات کہیں نہ کہیں ناغوار سونیا گاندھی کو گزری ہوگی اور جس طرح سے ویدھائیگوں کی انبان دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں سونیا گاندھی نے بھی یہ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی ہوگی اور بیچ کا راستہ یہی نکلتا ونظر آ رہا ہے کہ راجستان کی پولٹیکل ڈرامے کو سمیٹا جائے سمیٹا کیسے جائے گا اگر عشوک گہلوت راجستان کی راجنیتی میں ہی سکریہ رہتے ہیں اب اگر عشوک گہلوت راجنیتی میں راجستان کی ہی سکریہ رہتے ہیں تو ایسے میں اب کیا سچین پائلٹ کو بھی ایک میسیز مل رہا ہے کہ سچین پائلٹ کا راجستان کی راجنیتی میں تب تک آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ مکھے منتری پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں جب تک جب تک عشوک گہلوت راجستان کی راجنیتی میں سکریہ ہیں اور اگر راجستان کی راجنیتی سے عشوک گہلوت کینڈر کی راجنیتی میں بھی آتے ہیں تو ایسے میں سچین پائلٹ کے پاس جب تک نمبرز نہیں ہوں گے تب تک کانگریس میں سی ایم امیدوار وہ نہیں بن سکتے ہیں تو کیا اب باری سچین پائلٹ کے دام کی بھی آ گئی ہے کیونکہ اگر آپ پورے سیاسی گھڑنا کرم کو لے کر دیکھیں گے تو ابھی تک سچین پائلٹ یہ کہہ رہے یہ دے کہ جب آلہ کمان کوئی فیصلہ لے گا تو اس کے بعد وہ فیصلہ لیں گے ان کی بھی سونیا گاندی کے ساتھ میں ملاقات وہ بھی بہت اہم اب ایسے میں سمی کرنوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے عشوک گہلوت کے پاس نمبرز ہیں ویدھائک ہیں یعنی وہ کرتا دھرتا ابھی راجستان کی راجنیتی میں بنے ہوئے ہیں تو کیا سچین پائلٹ کو ایک اشارہ مل رہا ہے اور کیا سچین پائلٹ کا جو سبر ہے وہ اور بھی لمبا چلتا رہے گا اس پر بھی ہماری نظریں لگاتار بنی رہیں گی لیکن جو کچھ بھی راجستان کی راجنیتی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں کیا آگے بھی ابھی تڑکا لگنا باقی ہے کیا سچین پائلٹ کچھ بڑا فیصلہ لیں گے اس پر بھی ہماری نظریں لگاتار بنی ہوئی ہیں اب بعد گربپاد پر سپریم فیصلے کی بھی کر لیتے ہیں پچیس سال کی ایک یوو ایک لڑکی سے وہ پریم کرتی تھی لڑکی نے اس کے ساتھ سمبند بنائی جس کے بعد یوو گربو ہو گئی اور اس کے بعد لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا لڑکی نے سرکشت گربپاد کے لیے دلی ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کر دیا لیکن لڑکی نے ہمت نہیں ہاری وہ سپریم کوٹ پہنچ گئی سپریم کوٹ سے سرکشت گربپاد کی ازازت مانگی اس کے بعد آج انٹرنیشنل سیف ابورسن ڈی پر جو کچھ بھی ہوا وہ بھارت کے لیے کسی اتھیاس سے کم نہیں ہے دراصل سپریم کوٹ نے ساف کر کرا سکتے ہیں تو سپریم کوٹ کے اس فیصلے کو بہت اہم فیصلہ بھی مانا جا رہا ہے MPT Act کا حوالہ بھی سپریم کوٹ نے دیا ہے سپریم کوٹ نے صاف طور پر کہ دیا ہے کہ MPT Act کے تحت ویوہیت اور عویوہیت دونوں گربپاد کروا سکتے ہیں اس کو ویوہیت محلاؤں کے بیچ بھید ایک سٹیریو ٹائپ کو قائم رکھتا ہے سپریم کوٹ نے کیا کچھ کہا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیول ویوہیت محلائیں ہی یون گٹی ویدیوں میں لپت ہوتی ہیں بڑی بات سپریم کوٹ نے کہی ہے MTP جس کا حوالہ سپریم کوٹ کی اور سے دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ویوہیت محلاؤں میں دوسکرم پیڑیتا دیویانگ اور نابالک کے لیے گرپات کی اپری سیما پہلے چوبیس ہفتے تھی وہیں اب ویوہیت محلاؤں کے لیے اپری سیما پہلے بیس ہفتے تھی اور اسی انتر کو سپریم کوٹ نے ختم کرنے کا آدیش دیا ہے گرپات کو لے کر بھارت میں کانون کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ دیجئے بارہ ہفتے تک ایک ڈاکٹر کی صلاح سے آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بارہ سے بیس ہفتے تک ایک ڈاکٹر کی صلاح یہاں پر بھی ضروری ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کی صلاح سے کر سکتے ہیں بیس تے چوبیس ہفتے کی بات آتی ہے تو کچھ کٹیگری میں دو ڈاکٹر کی صلاح لینی پڑتی ہے اس کے علاوہ چوبیس ہفتے سے زیادہ پر بھون کے زیادہ وکرت ہونے پر میڈیکل بورڈ کی صلاح لینی پڑتی ہے ساتھی ساتھ اگر گربہ وسطہ کے دوران ابوٹشن کو لے کر قانون کی بات کریں تو اگر محلہ کی زندگی پر خطرہ آتا ہے تو زندگی بچانے کے لیے ایک ڈاکٹر کی صلاح ضروری ہوتی ہے اگر ڈاکٹر سپریم کوٹ نے سافت اور پر یہ کہا ہے ایم ٹی پی ایکٹ کے تحت سبھی محلاؤں کو قانون ادھ ادھ سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے گربہ پات کا ادھ سپریم کوٹ نے دیا ہے پھر چاہے وہ ویباہیت ہوں یا پھر او کوٹ نے کہا ہے کہ میڈیکل ٹرمینیشن آف ریگنینسی ایکٹ کے تحت یعنی کی ایم ٹی پی ایکٹ کے تحت بائیس سے چوبیس ہفتے تک گر پات کا حق سب ہی کو ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ دکھیا نوسی دھار نا ہے کہ سرف شادی سودہ محلائیں ہی سیکس شامل کیا جانا چاہیے یہ بڑی بات سپریم کوٹ نے کہ ہے کوٹ نے کہا کہ اگر جبران سیکس کی وجہ سے پتنی گرب وتی ہوتی ہے تو اسے سیف اور لیگل ابوشن کا بھی حق ہے میرٹل ریپ کو لگر سپریم کوٹ نے کیا خوش کہا ہے وہ جانکاری بھی آپ ماملہ ویوائی بندن کے دوران ہوا ہو ایک مہلا پتی کے دوران بنائے گئے بنا سہمتی کے یون سمبندوں کے چلتے مہلا گرب وطی ہو سکتی ہے تو سپریم کوٹ نے یہ بڑی باتیں کہیں ہیں میرٹل ریپ کا ذکر بھی دوران سپریم کوٹ نے کہا ہے انترنگ ساتھی یون اور لنگ آدھارت ہنسا کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں یہ گلت اور افسوس جنگ گھار نا ہے پریوار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مہلا سبھی طرح کی یون ہنسا کے انبوہوں سے گجرتی ہیں یہ لمبے وقت سے ہو رہا ہے ریپ کی پریب ریپ کو شامل کی جانے کی ایک ماتر وجہ MTP Act یعنی Medical Termination of Pregnancy ہے اس کے کوئی اور مہینے نکالے جانے پر ایک مہلا بچے کو جنم دینے اور ایسے پارٹنر کے ساتھ اسے پالنے کو مجبور ہوگی جس نے مہلا کو مانسک اور شالیر کی آتنا دی ہے ہم یہ صاف کرنا چاہتے ہیں کہ MTP کے تیت ابوٹشن کرانے کے لیے مہلا کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ریپ ہوا ہے یا سیکسوال اسولٹ ہوا ہے آپ کو بتاتے کہ پورا ماملہ سپریم کوٹ نے 23 اگست کو سرکشت رکھا تھا اور اب Justice D.Y. چندرچوڑ Justice A.S. بوپنہ اور Justice JB پاردی والا کی بنچ نے اس ماملے کو لے کر 23 اگست کو فیصلہ سرکشت رکھا تھا اور International Safe Abortion Day پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں مہلا کو بھی جو عویوائیت مہلا ہیں ان کو بھی گرپاد کا ادھکار ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس پورے ماملے کو لے کر ایک یوویتی جو 25 سال کی تھی اس نے یاچکا دائر کی تھی جس کے بعد دلی ہائی کوٹ سے یاچکا خارج ہونے کے بعد سپریم کورٹ پہنچی تھی اور اس کے اس کیس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں ایک اہم فیصلہ سنایا ہے جو دیش میں اتحاس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بلٹن کے آخر میں بہار کی بھی کر لیتے ہیں دراصل بہار میں سرکار تو سوشاسن بابو کی ہے لیکن ان دنوں مافیا اپرادھیوں اور بدماشوں کے حوصلے کچھ زیادہ ہی بلند نظر آ رہے ہیں بے گسرائے کا معاملہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کیسے کچھ بائیک سواروں نے دن دہاڑے سریام گولی باری کی واردات کو انجام دیا تھا اور خلاصہ یہ ہوا تھا کہ جو جتنا زیادہ تانڈو مچائے گا اس کی بادشاہت اتنی زیادہ رہے گی یعنی کہ اس کی گنڈائی اتنی زیادہ رہے گی اس کا راج اتنا زیادہ رہے گا کیا بیہار اسی دشا میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب بیہار میں بالو کے سوداغر بھی بے خوف نظر آ رہے ہیں بالو خنن کو لے کر بیہار سرکار پہلے ہی اس پر بین لگا چکی ہے لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے عوید خنن ہو رہا ہے اور عوید خنن کو لے کر ورچسو کی لڑائی بھی خوب دیکھنے کو مل رہی ہے اور رازدھانی پٹنا میں اگر اس طرح کا معاملہ سامنے آئے رازدھانی پٹنا کے بارڈر علاقے سے اس طرح کی خبر سامنے آئے تو پھر سرکار کو سوچ نا چاہیے کیا کانون بنا دینے بھر سے کام ہو جائے گا کیونکہ کانون شراب بندی کو لے کر بھی بنا تھا اس کانون کے بن کے بعد بھی بیہار میں خراب خوب پی جا رہی ہے بیچی بھی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود اب بین بالو کا خنن پر بھی لگا ہوا ہے پابندی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بالو کا خنن ہو رہا ہے اور خنن کو لگی کر ورچسو کی جنگ بھی خوب دیکھنے کو مل رہی ہے پوری خبر گرافیس کے ذریعے پہلے آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو پٹنا کے بیٹا میں اویرد بالو خنن کو لے کر گولی باری کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے بیہار میں بالو کے سوداغر بے خوف نظر آ رہے ہیں گولی باری میں چار لوگوں کی موت کے خبر ہے کئی لوگ غائل بتایا جوا رہے ہیں سپاہی اور فوزیا گھٹ نے راؤن فائرنگ کی ہے سپاہی اور فوزیا گھٹ کے بیچ فائرنگ کی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے امن آباد کے کٹیس علاقے کا یہ پورا ماملہ بتایا جوا رہا ہے فیلحال پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور بڑی بات یہ کہ بیہار میں بالو کے خنن پر سرکار نے روک لگا رکھی ہے یعنی کہ بالو کا خنن نہیں ہو سکتا ہے تو سوال اٹھنا لازمی ہے سوال سوال سوساسن بابو کے سرکار پر بھی اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آخر ایسے کیسے بیہار میں بدلاو دیکھنے کو ملے گا ایسے کیسے جو پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ بیہار میں کر کے دکھایا ہے دیش میں کر کے دکھائیں گے نتیش کمار بھلے ہی وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ پردھان منتری بننا نہیں چھوہتے ہیں دعویداری ان کی اور سے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود نتیش کمار پردھان منتری بننے چلے ہیں اور بیہار سے اس طرح کی تصویریں اگر سامنے آئیں گے تو سوال کہیں نہ کہیں بہت سارے ضرور کھڑے ہوں گے اور ان سوالوں کا جواب سرکار کو ہی دینا ہوگا کیونکہ سرکار سے یہ سیدھے سوال ہے کہ اگر آپ نے بالو کے خنن پر روک لگا رکھی ہے تو پھر اس طرح کی تصویریں سامنے کیوں آ رہی ہیں تصویروں میں بالو خنن کو لے کر سمسیہ لگاتار بیہار میں رہی ہے جھڑپ کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں دو گھٹوں کے بیچ ورچوس کی لڑائی بھی خوب دیکھنے کو ملی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں پٹنا اور بھوٹ بھی دونوں شوووں کو چھپانے کی کوشش کی دونوں جلوں کی پولیس موقع پر جانچ کر رہی ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ کارتوس کے خوکے ملے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں کہ سرعیام فائرنگ ہو رہی ہے اوید بالو خنن ہو رہا ہے اور پروش مون بھارن کیے ہوئے بیٹھا ہے اب اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے اس معاملے میں کارروائی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ دو طرفہ سندیش دیں گے ایک اپر آگھیوں کو سندیش جائے گا کہ بدماشی برداس نہیں کی جائے اور دوسرا بالو خنن کو لے کر سکتی سرکار کو کہیں نہ کہیں دکھانی ہوگی کیونکہ جس طرح سے ندیوں کا سینہ چیرہ جا رہا ہے ایسے میں کہیں زمیداری پرشواصن کی بڑی بن جاتی ہے تو امید یہی کریں گے کہ سساشن بابو کی سرکار ماملے کو گمبھیرتا سے لے گی اور سکت سندیش دینے کی کوشش نتیش کمار بالو مافیا کو کریں گے بالو مافیا کے بیٹا کے امناباد گاؤں میں یہ بھڑ گئے تھے جہاں سے یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے ایس پی بھوچپور سنجے کمار سنگھ نے کہا کہ گولی بورڈر پر کیم کر رہی ہیں بھوچپور جلے کے ایک وقتی کو گولی لگنے کی سوش نا ہے آگے کی جانچ کی جا رہی ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کارروائی آخر کب تک ہوگی سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ کارروائی اگر نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں نتیش کمار دیش میں ایک جڑتا کی بات بھی کر رہے ہیں اگر بیہار میں کارروائی دیکھنے کو نہیں ملے گی تو پھر کہیں نہ کہیں جو سندیز دینے کی کوشش نتیش کمار کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے دیش کے لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا امید دن